میرے جیسی اسیر مہن بھی خالی کرتے میں مار پون غربان مثل اسغر رہی بے کفن بھی کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چڑھاؤ گی تم شام کی آرد ایک یسرب کی تھی شاہزادی اس کا ساقا تھا باس غازی مشک لے کے گیا سوئے دریاء اور خبزیں میں کر لی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناوگی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو ہم نے زندہ سے پائی رہائی اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی بات اتنی سی بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی تم نے بازار میں تو ستایا اب نہ اس کو ستاؤ گی تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز خبر سکینہ پہ آوگی تم سلوات پر محمد و علی محمد سلوات پر محمد و علی محمد ہاں حسین جب کے چلیں اے بادے دو پہر ان کو نہ تھا کوئی کے جو تھا میں رباب دوسن کو سکینہ تام رہی تھی اب آکدہ من کو حسین چپ کے کھڑے ہیں وہاں غربتہ وہاں مصیبتہ حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں نظر علم پر کھڑی ہوئی ہے سکینہ تام عبا قدام سکینہ تام عبا قدام یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے اے پیارے بابا اے پیارے بابا خسم تُوہاری میں تشنا لب ہوں ذرا سا پانی چچا سے اے بابا جان کہیں دیں سکینہ پیاسی ہے تین دن سے زبان پہ کاٹے پڑے ہوئے ہیں زبان پہ کاٹے پڑے ہوئے ہیں یہ مشک خالی ہے تین دن سے یہ مشک خالی ہے تین دن سے لو بابا دیکھو یہ مشک خالی میں تشنا لب ہوں ذرا سا پانی مجھے ہے احساس میرے بابا کہ ہم سے پیاسے ہو تم زیادہ کروں گی تم سے نہ پیر تقاضا ہے بابا بیٹی کا تم سے وعدہ ہے بابا بیٹی کا تم سے وعدہ میں تم پہ صدخے میں تم پہ واری میں تشنا لب ہوں ذرا سا پانی ماشااللہ ماشااللہ جزایت اللہ سلوات پر محمد والے محمد بابا تیری سکینہ ار ظلم سے رہی ہے ماں فاطمہ زہرہ کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ار ظلم سے رہی ہے ماں فاطمہ زہرہ کی تصویر بن رہی ہے دروازہ جل گیا تھا تب فاطمہ کے گھر کا اب خیر میں جل رہے ہیں منظر وہی ہے بابا دامن بھی جل گیا ہے چادر بھی جن چکی ہے ماں فاطمہ زہرہ کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ار ظلم سے رہی ہے ماں فاطمہ زہرہ کی تصویر بن گئی ہے پہلو میں فاطمہ کے محسن کو مار دالا بابا آ تو پہ تیر بابا اسغر نے تیرے کھایا اسغر کے خون سے خوشبو محسن کیا رہی ہے ماں فاطمہ زہرہ کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ار ظلم سے رہی ہے ماں فاطمہ زہرہ کی تصویر بن رہی ہے میں ہونٹ سے زمین پر راہوں میں گر رہی ہوں دادی کے دعید کو میں اپنا بنا چکی ہوں میری بھی بسلیوں سے آواز آ رہی ہے ماں فاطمہ زہرہ کی تصویر بن گئی ہے باوازِ بلند سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کوئی نہ رہا سناٹہ ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا کوئی نہ رہا سناٹہ ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا پردیس میں آ کر کون لٹا کوئی نہ رہا سناٹہ ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا اللہ یہ کیسا منظر ہے جو لاش بھی ہے وہ بے سر ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے جو لاش بھی ہے وہ بے سر ہے بہتا ہے یہاں کون کا دریاء کوئی نہ رہا سناٹہ ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا ہے آج فضائیں بھی غم گئیں لاشوں کے سرانے کوئی نہیں ہے آج فضائیں بھی غم گئیں لاشوں کے سرانے کوئی نہیں چھائی ہے فلک پر غم کی گھٹا کوئی نہ رہا مقتل سے یہی آتی تھی صدا کچھ قیم نظر آتے ہیں جلے اور سوکے ہوئے ٹوٹے کوزے کچھ قیم نظر آتے ہیں جلے اور سوکے ہوئے ٹوٹے کوزے کیا قافل تھا یہ پیاسوں کا کوئی نہ رہا سناٹہ ہے مقتل سے یہی آتی نہ سجا یہ لاش ہے کس شہ زادے کی کس طرح ہوا سینہ زقمی یہ لاش ہے کس شہ زادے کی کس طرح ہوا سینہ زقمی خسمت نے ستم کس ماں پہ کیا کوئی نہ رہا سناٹہ ہے مقتل سے یہی آتی ہن سجا یہ مارا گیا ہے کون ہسین سہرا ہے کہیں کنگنا ہے کہیں یہ مارا گیا ہے کون ہسین سہرا ہے کہیں کنگنا ہے کہیں کیسے یہ ستم دنی یہاں نے کیا کوئی نہ رہا سناٹہ ہے مقتل سے یہی آتی بھی سنا ایک شیر پڑا ہے ساہل پر حیبت کا ابھی تک یہ ہے اثر ایک شیر پڑا ہے ساہل پر حیبت کا ابھی تک یہ ہے اثر سہمی سہمی چلتی ہے ہوا کوئی نہ رہا ہر سمت اداسی چھائی ہے تیروں پہ کسے نیند آئی ہے ہر سمت اداسی چھائی ہے تیروں پہ کسے نیند آئی ہے بے گور کفن لا شاہ پڑا کوئی نہ رہا سناٹہ ہے مقتل سے یہی آتی تھی صدا سغراد میں رخستیں پیدر روتی تھی پکڑے ہووے بابا کی کمر روتی تھی پھر ملنے کی امید نہ تھی دونوں کو شبیر ادھر اور وہ ادھر روتی تھی سغراد میں رخستیں فدا ہو اس پہ سلامی ہے جس اس کا نام حسین میرا موئی میرا آخا میرا امام حسین سبا سبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا کرے خبول خبول الہی میرا سلام حسین نہ نہ پوچھو وقت وا کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین فدا ہو اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین صلوات محمد والے محمد مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے ایمان کی بقا کو تیرا تیرا انتظار ہے پھر سجد حسین کی آجت ہے دن کو کو پھر سجد حسین کی آجت ہے دن کو آجا کے لا مومن کو تیرا انتظار ہے مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے سب سب کی یہ عرض ہے کہ راہِ خدا ملے سب کی یہ عرض ہے کہ راہِ راہِ خدا ملے لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے بندوں کی آج زی تیرے شایان گر نہیں بندوں کی آج زی تیرے شایان گر نہیں آج آج تیرے خدا کو تیرا انتظار ہے مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے تو ہی سنا سکے گا سہی مختل حسین تو ہی سنا سکے گا سہی مختل حسین ہر ہر مجل سے آزا کو تیرا انتظار ہے مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے ایمان ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے صلوات محمد صلوات پر محمد موسیقی 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 روز اگر ایمان موسیقی موسیقی ایمان جیشی ایمان ہے موسیقی رسول موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر گزارا انہیں ہم اندارے فرسلیم اور تمام مومنین کی جانئے جنہوں نے مسلسل د вечر مسلسل مدزل پڑھتے آرھائے اور فضائلی علی محمد سے مومنین کے دلوں کو سرشاہت کرتے آرää موصوب کی سلامت اکفید و سلامتی کے لیے کافتیں باغظم geekall anna vershamoud یہ تاریک ہیں فاطمہ سلام علیہ وآلہ 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 مکہ میں ان کا نام خدیجہ رہا مدینے میں ان کا نام زہرہ رہا کربلا میں جس کا نام زینب رہا اور ایک باوہ زولانہ رہے سماتے ہیں خم میں جس کا نام معصومہ فاطمہ معصومہ خم رہا مکہ میں بیوی ختیجہ نے مکہ کے مشرقوں کو بے نخاب کیا اپنی دولت اپنی حیبت اور اپنی شان کی وجہ سے ابو طالب کی نیاوز میں بیوی زہرہ نے اپنے والد رسول اللہ کے دشمنوں کو مدینے میں بے نخاب کیا اپنے شوہر مولا کائنات کے حق کے لیے باقے فدر کا مطالعہ کر کے بیوی زینب نے بنی امیہ کو بے نخاب کیا اپنے بھائی کے حق کے لیے آواز بلند کر کے اپنے قدبات کے ذریعے بیوی معصومہ اے خون نے بنی اباس کو بے نخاب کیا اپنے بھائی کے لیے فریاد کر کے آئیے خاندان زہرہ پر ایک باواز بلند نارے صلوات پڑھ دیں میں گزارش کا کہاں شہر اہل بیت عرفان صاحب سے کہ وہ آئیں مختصر سا کلام پیش کریں ان کا استقبال ایک باواز بلند نارے صلوات ہے سوات اللہ علیہ محمد سوات اللہ علیہ محمد اے زمان مجلسے شبیر میں جی کر تو دیکھ اے زمان مجلسے شبیر میں جی کر تو دیکھ اپنی خسیمت کا پٹا دامن یہاں سیکر تو دیکھ اپنی خسیمت کا پٹا دامن یہاں سیکر تو دیکھ آبے کو سر کا مزا کیا ہے پتا چل جائے گا آبے کو سر کا مزا کیا ہے پتا چل جائے گا آزرا شربت سبیلے شاہ کا پی کر تو دیکھ آزرا شربت سبیلے شاہ کا پی کر تو دیکھ اور چار دیا سے شربت سبیلے شابت سبیلے شارت نے کشی ہے رہے زہرہ کی دعاوں کا عسر ماند رہا ہے زہرہ کی دعاوں کا عسر ماند رہا ہے یانِ بلی ہاتھ شم کا خمر مانگ رہا ہے ہائے درسہ شجی کر گو بلا کے لیے رب سے ہائے درسہ شجی کر گو بلا کے لیے رب سے عباسِ دلاورسہ پسر مان رہا ہے عباسِ دلاورسہ پسر مان رہا ہے اور آخر چاری سے کربل کے بہا ترسوروں کی حرآن دلاوت کرتا ہے کربل کے بہا ترسوروں کی پرآن دلاوت کرتا ہے شبیر کے ماں تمداروں کی کعبہ بھی زیارت کرتا ہے کربل کے بہا ترسوروں کی پرآن دلاوت کرتا ہے شبیر کے ماں تمداروں کی کعبہ بھی زیارت کرتا ہے آباس کے پر چم سے ملکر جو لوگ سفر کو جاتے ہیں آباس کے پر چم سے ملکر جو لوگ سفر کو جاتے ہیں ہر ایک قدم پر ان سب کی اللہ حفاظت کرتا ہے ہر ایک قدم پر ان سب کی اللہ حفاظت کرتا ہے شبیر کے دو میں سے دل اگر ہے دل تو یہ حساس ہونی چاہیے دل اگر ہے دل تو یہ حساس ہونی چاہیے کئیسی تنہائی کوئی تو پاس ہونی چاہیے اس لیے میرے مولا نے مانگی تھی یہ دعا کربلا کے واسطے عباس ہونا چاہیے کربلا کے واسطے عباس آئیے نسم کے ساتھ بزارش قطر شاہر بلہ وائز حسین صاحب سے کہ وہ مفتصصہ کلام پیش کر رہے ان کا سکتا ہے اللہ حسین صاحب زمان نارے صلواز مجھے حساس ہے دامان وقت نگل جائشنے پھر بھی ایک مطلع چمن مدھکا لو لگانے کے قابل چمن مدھکا لو لگانے کے قابل ہر ایک پھول اس کا سجانے کے قابل چمن مدھکا لو لگانے کے قابل ہر ایک پھول اس کا سجانے کے قابل ارے کہا دار پر ہس کے میسم نے مولا تیرا ذکر سننے سنانے کے خابل میں ہو جاؤں گا سرخ رو روز محشر اگر ہو زبائیں کٹانے کے خابل ارے ملے گر تیرے نقش پا میرے مولا حسدے میں سریے جھکانے کے خابل تیرا ذکر کانوں میں رز گھولتا ہے تیرا ذکر کانوں میں رز گھولتا ہے تیرا نام دل میں بسانے کے خابل ارے محبِ علی میرے سینے سے لگ جا محبِ علی میرے سینے سے لگ جا تیری دوستی ہے نبھانے کے خابل محبِ علی میرے سینے سے لگ جا ارے تیری دوستی ہے نبھانے کے خابل کرے جو بھی تقریر میں ذکر حیدر کرے جو بھی تقریر میں ذکر حیدر وہی لوگ ممبر پہ آنے کے خابل کرے جو بھی تقریر میں ذکر حیدر وہی لوگ ممبر پہ آنے کے خابل علی کا جو بڑھ بڑھ کے نعرہ لگائے وہی محفلوں میں ہیں آنے کے خابل کئی شور چھوڑتے دیکھیں گا جھکایا ہے سر جس نے زہرہ کے در پر جھکایا ہے سر جس نے زہرہ کے در پر وہ ہے حشر میں سر اٹھانے کے قابل جھکایا ہے سر جس نے زہرہ کے در پر وہ ہے حشر میں سر اٹھانے کے قابل کہا در پہ زہرہ کے امول بنینے کہا در پہ زہرہ کے امول بنینے یہ چوکٹ ہے بلکہ مچھانے کے خابل یہ چوکٹ ہے بلکہ مچھانے کے خابل اے زہرہ میری آپ ہیں شاہزادی بنا دے کنیزی میں آنے کے خابل ارے وسیعت نہ بھولو میری یہ پوری تسلسل چیزیں دیں گے گا وسیعت نہ بھولو میری میرے غازی تیرا سر ہے شہ پر کٹانے کے خابل کبھی شہ کو بھائی نہ کہہ کر بلانا تو ہے ان کا آخا بلانے کے خابل تو ہے ان کو آخا بلانے کے خابل مقتہ دکھے گا سمندر میں بڑھ کر مودد کے وائز سمندر میں بڑھ کر مودد کے وائز بنا خود کو گھوٹا لگانے کے خابل سمندر میں بڑھ کر مودد کے وائز بنا خود کو گھوٹا لگانے کے خابل صلاح پر مالک موسیقی خوالے سے فضائل سجاد بہت اچھے فضائل سنا رہے تھے میں دو بسم سے موصوف کو دعوت سخن دوں گا کہ خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا سوئے ہوئے زمیروں کو بیدار کر دیا سرور کلال دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا آئیے بسر خلوص عدو احترام گزارش کرتے ہیں شیر کرناٹک زاکیر اہلے بید علی جناب مولانا محمد مقداد صاحب عبید حبلہ ممبر افروز ہو کر اپنی نورانی بیان سے مومنین کے دلوں کو روشن اور منوان فرمائیں ان کا استرپالہ ایک باوازہ بلن نعرے صلوہ سے موسیقی موسیقی جزاک اللہ بیٹے جزاک اللہ جزاک اللہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طلاعات فرما کر ان مرہومین کو جو زہیر خواہ صاحب بانیانی مدلس کے دادا دادی نانا نانی مرہومہ قتیجہ بیگم زلفقار حسین اسرقن نیسا شہزمہ بیگم مرہوم جعفر حسین مرہوم زوار میر کریم علی شاکیرہ بیگم میر علی رضا میر زین رضا محق فاطمہ زہرہ عشمی محمد عباس اور دیگر تمام مرہوم مومن و مومنات کی ارواح کو بخشنے ایک باوازہ بلن نعرے صلوہ سے ان مرہومین کے ساتھ ساتھ ریاض شریف اور شبیر حسن ولید پوری ان کی ارواح کو بھی احساب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی البشیر النزیر السراج منیر الطہر الطاہر الدر الفاخر الرسول المسطدت المصطفیل مجد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصا صلی و سلم علا صاحب دعوت النبویہ السولت الحیدریہ العصمت الفاتمیہ الحلم الحسنیہ الشجاعت الحسینیہ العبادت السجادیہ المعصر الباقریہ العصار جعفریہ العلوم القازمیہ الحجج الرزویہ الجود التقویہ النقاوت النقویہ الحیبت العسکریہ الغیبت الالہیہ ححظ حaza عصر اللہ عمول اللہ عمول اللہ و علانت دائمت و علی آدائهم و قتلتهم و غاصب حقوقهم و منکر فضائلہ و مسائبهم و بلائتهم قل منحرفینا انہم و شاکینا فیهم من یومنا حازا إلى قیام یوم الدین اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينِ صَلَوَاتِ موالیانِ مولاِ کائنات عاشقانِ حیدرِ کررار حُبِ داران و شہدائیانِ عالمِ ربانی و موحدِ الْحَسَانِ علی ابنِ عبی طالب علیہ الصلاة والسلام و فرش نشین عرش مقام عزداران و سوگوارانِ سرکارِ سید شہدہ و شہدہِ کربلا و حسیرانِ کربلا علیہ السلام گزشتہ شب کی مجلس میں ہم نے صاحبِ رائتِ کربلا صاحبِ لیوائِ کربلا علمدارِ کربلا پرچمدارِ کربلا سانیِ حیدرِ عبُ الفضلِ الْعباسِ کی شجاعت پر روشنی ڈالی تھی آج کی مجلس میں علمدارِ کربلا کی ماں کی عظمت بہت کریں پہلے تو میں دعا گو ہوں مالک مادرِ عبُ الفضلِ الْعباسِ امُّ الْبَنِينَ کے صدقے جن جن مومنین کی مائیں زندہ و باہیات ہیں ان سب کو صحتِ کاملہ اور آجلہ انائت فرمائے ہر زمین و آسمان کی بلا سے بچائے ہر شر سے محفوظ رکھے اور اسی بی بی کے صدقے میں جن کی مائیں دنیا سے گزر چکی ہیں مالک علمدارِ کربلا عباس کی والدہ کے صدقے میں ان تمام مرہومات کی تُو مغفرت فرمائے ان مرہومات کے مغفرت کے صدقے میں تُو ہماری بھی مغفرت فرمائے عجلانِ محترم جنابِ امُّ الْبَنِينَ کا نام آپ کے کمالاتِ نفسانیاں آپ کا حسب و نصب آپ کے ننیال کے کیا خصوصیات تھے ددیال کے کیا خصوصیات تھے شجرِ نصب کیا تھا وہ کون سے کمالاتِ نفسانیاں جنابِ امُّ الْبَنِينَ میں پائے جاتے تھے جس کے سبب علی جیسے صاحبِ نظر نے عبُّ الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ جیسے اشجعُ الْعَرَبْ کے لیے انتخاب کیا والی جس کی تلوار کی نظریں ستر نسلوں کو دیکھتی تھی والی جو جب جنگ کرتا تھا تو لوگ اس دورِ حاضر میں کرکٹ کو دیکھتے ہیں روڈوں میں کھڑے کھڑے دکانوں میں بیٹھے بیٹھے یہ کرکٹ پلیئرز نہیں کسی نے کہا ہے یہ فولز ہیں جو کھیل رہے ہیں اس سے بڑے فولز وہ ہیں جو دیکھ کر اپنا وقت بیکار کر رہے ہیں لیکن ہے ایک جنون ہے سب دیکھتے تھے اس دور میں جب میرا مولا جنگ کرتا تھا تو لوگ پہاڑوں پر ویٹھ کر دیکھتے تھے درختوں پر ویٹھ کر دیکھتے تھے اونٹوں پر ویٹھ کر دیکھتے تھے حد یہ ہے کہ اب یہاں سب ہی جتنے بھی حاضر ہیں سب دہاتوں سے آئیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی چیز کو بچوں کو دکھانا ہوتا تھا تو دے ہاتھوں میں لوگ اپنے بچوں کو کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں یہ ہے نہیں مشاہدہ ہے نہیں ہے مانے گے تو لوگ کندھوں پر بٹھا کے جنگ کا نظارہ کرواتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ علی کی جنگ بھی عجیب جنگ تھی ایسی جنگ تھی کہ دس سپاہی آتے تو دو کو قتل کرتے دو کو چھوڑ دیتے ہیں نو آتے تو نو میں سے ایک کو نو کو قتل آٹھ کو قتل کیا ہے ایک کو چھوڑ دیا چار آئے تو دو کو مارا علی نے دو کو چھوڑ دیا کسی نے جناب سلمان سے پوچھا سلمان تمہارے مولا کی جنگ عجیب ہے دو سپاہی آتے ہیں تو ایک کو قتل کر دیتے ہیں ایک کو چھوڑ دیتے ہیں نو آتے ہیں تو آنکھ کو قتل کر دیتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں دو آتے ہیں تو دو کو قتل کرتے ہیں دو کو چھوڑ دیتے ہیں سلمان نے مسکرہ کے کہا تجھے نہیں معلوم جن کی نسلوں میں مومن پیدا ہوتے ہیں انہیں ان کی جان کو پرش دیتے ہیں تو جس کی تلواج جس کی نظر قیامت تک کی نصروں کو دیکھتی ہے اس علی نے جناب ام الونین کا انتخاب کیوں کیا سبب کیا ہے عزیزان محترم سب سے پہلے مننام بتاؤں اس بی بی کا اس بی بی کی شرف کے لیے اب الفضل العباس کی ماں کے شرف کے لیے ماں کا نام ہی کافی ہے اس لیے کہ جو نام حسین کی ماں کا ہے وہی امام عباس کی ماں کا ہے عباس کی ماں بھی فاطمہ فاطمہ کلاویہ اور حسین ابن علی کی ماں بھی فاطمہ نام میں اکسانیت زوجیت میں اکسانیت یہ بھی علی کی زوجہ وہ بھی علی کی زوجہ یہ بھی فاطمہ یہ بھی فاطمہ وہ بھی فاطمہ حسین کی ماں فاطمہ میں اور عباس کی ماں فاطمہ میں فرق یہ ہے کہ حسین کی ماں فاطمہ نے عباس کو بیٹا کہا عباس کی ماں فاطمہ نے حسین کو بیٹا نہیں آنکھا تو ماشاءاللہ بوہر کیا آپ نے میں مجمع کو کبھی نہیں دیکھتا ان کی خوشنودی منظور نظر ہے وہ ایک نظر کرم کرنے کافی ہے فاطمہ کلابیہ نے حسین کو آقا کہا سردار کہا اور حسین کی ماں نے عباس کو کیا کہا بیٹا کہا اسی کے پس منظر میں شورہ حضرات یہاں موجود ہیں مرزا دبیر مرہوم نے دو بند کہے کہ شرف عزل سے جو ازواج مرتضاء کو ملا کہاں مرتبہ ناموں سے عوصیاء کو ملا جو کچھ شرف تھا وہ سب عشرف النساء کو ملا نہ حاجراء کو ملا اور نہ عاصیاء کو ملا مگر یہ حصہ بھی درجے میں کس کے آیا ہے جو بعد فاطمہ امو البنی نے پایا ہے نہ کیوں بطول کی ہو ہم نشی و عرش وطار حسین پر کیے نہ کیوں بطول کی ہو ہم نشی و عرش وطار حسین کو کیا امت پا فاطمہ پا نسا فاطمہ نے نسار حسین پر کیے قربان بیٹے اس نے چاہا حسین پر کیے قربان بیٹے اس نے چاہا ایک سلوات بیجے محمد والے محمد دم اخیر علی نے یہ کی تھی اس کو خبر کہ ہوں گے فدیہ شبیر تیرے چار پسر وہ اپنے بیٹوں کی تعظیم کرتی تھی اکثر پسر جو پوچھتے کہتی تھی مائے فداتوں پر میں کیوں نہ فخر کروں فخر کائنات ہوتوں میں کیوں نہ فخر کروں فخر کائنات ہوتوں غلام فاطمہ ہو فدیہ حسین ہوتوں غلام فاطمہ ہو فدیہ حسین ہوتوں یہ بھی فاطمہ کلابیہ یہ فاطمہ بنت محمد اور بی بی زہرہ نے کم عمری میں باوجود چکی چلانے کے باوجود بچوں کی پرورش دین کی خدمت شہزادی فاطمہ نے اپنے گھر میں مگرسہ کھول رکھا تھا توجہ چاہتا ہوں عزیز آنے محترم بی بی زہرہ گھر میں خاموڑ بیٹھی نہیں تھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو کام گھر کے باہر علی نے کیا زہرہ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے اتنی ہی خدمت کی تاریخ میں ملتا ہے قرآن کی تفسیر کا شہزادی فاطمہ نے سلسلہ رکھا تھا تو قرآن کی تفسیر وہی پڑھتے ہیں جو غلامان زہرہ ہوتے ہیں ایک بات عرض کروں نہ فاطمہ زہرہ بلکہ تاریخ نے لکھا زینب کبرانے بھی کوفے میں اور مدینے میں درز تفسیر قرآن کا سلسلہ رکھا تھا دو کام زینب کبرانے کیے ایک دفدر سے تفسیر قرآن کب واقعہ کربلا سے پہلے واقعہ کربلا کے بعد مجلس حسین میں واقعات کربلا انہی کی صیرت پر ہم عمل کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں محرم میں مجلسیں کرتے ہیں تو جناب زہرہ کیا کرتی تھی جناب زہرہ نے مدرسہ رکھا تھا اور مدینے کی کمسن بچیاں اور موسن عورتیں جناب زہرہ کے درس میں شامل ہوتی تھی اور ان بچیوں میں ایک جناب ام البنین بھی تھی جناب زہرہ کے گھر میں درس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی تاریخی ذمہ داری کے ساتھ جاتی تھی لیکن تاریخ نے لکھا کہ اور بچیوں میں اور ام البنین میں فرق یہ تھا کہ مدینے کی ساری بچیاں آنگن میں قدم رکھ کر چلتی تھی لیکن ام البنین نے کبھی زہرہ کے آنگن میں قدم نہیں رکھا ہمیشہ دیوار کے سارے جاتی تھی دیوار کے سارے پلٹ کراتی تھی جب مدینے کی سہلیوں نے جناب ام البنین سے پوچھا اے بی بی آپ زہرہ کے آنگن میں قدم کیوں نہیں رکھتی تو ایک ہی جواب دیا جس آنگن میں میری شہزادی کے نقش قدم ہو اس قدم پر میں قدم نہیں رکھ سکتی جس کے دل میں زہرہ کے نقش قدم کی کا یہ احترام ہو تو پھر اس کے دل میں بی بی زہرہ کی عظمت کتنی ہوگی ارے کہاں جا رہے ہیں آپ کتنی عظمت ہوگی بی بی زہرہ کے عزیزان محترام کتنی عظمت تھی یہ بچپنے کا واقعہ اور اگر آدھت کے بعد کی بات کو بتاؤں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی دو بی بیاں ہیں ان سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی چار بی بیاں ہیں اس لیے کہ جنازہ اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتا ہے بھئی اب تو زمانہ نہیں رہا چار بی بیاں جن کی ہوں وہ تو اور خوش نصیب ہیں اگر اس ذہنیے سے دیکھا جائے تو رسول اللہ اور خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ کی گیارہ بی بی ہیں ایک بی بی کو نوح سبھال نہ سکے گھر کی بی بی اگر خراب ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے جناب اللہ دن بھر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر کے گھر میں آتے اللہ نے زوجہ کو ویہا پیدا ہی کیا ہے سکون بخشنے کے لئے ادھر جناب اللہ تبلیغ کر کے گھر میں آئے بی بی نے کہا پاگل ہے دیوانہ ہے اور جس گھر میں بی بی کے ساتھ پٹا بھی خراب ہو گیا دیکھئے میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں یہ ہماری سوت کی زبان ہے کبھی کبھی سمجھا سمجھا کہ بہلا بہلا میں چیخوں چلنا ہوں کچھ سمجھ میں نہ ہے تو کیا فائدہ ہے گھر کا اگر بیٹا خراب ہو جائے جناب نوح گھر میں آئے بی بی نے کہا دیوانہ کہ ایک بی بی کو سمال نہ سکے اور رسول اللہ کی کیارہ دینیاں اور ایسی بی بیاں کے ایک دوسری کی شکایت قرآن میں مجید انہیں دیکھی آپ رسول اللہ دین سمالیں بی بیوں کو سمالیں اور ایک سے ایک بڑھ کر زبانیں مگر ایک بات مجھے بتائیے جب بیویاں گیارہ تھیں یہی تو ایک نکتے پر لے جانا ڈاگرم سامن جب بیویاں گیارہ تھیں تو سالے کتنے رہے ہوں گے جب بیویاں اتنی تھیں تو سالے کتنے رہے ہوں گے اب جملہ دے رہا ہوں بیویاں گیارہ سالے لاتا دا مگر کوئی سالہ رسول کے جنازے میں نہیں آیا ہے بھائی بڑی ٹیکنک ہے اس میں تو عزیز آنے محترم اتنی بیویاں مگر یاد رکھئے عورت کی فطرت کیا ہے عورت کی فطرت ہے سوکن سے حسد کرنا میں نیچر کی بات کر رہا ہوں چلیئے مہدی انکل کرے ہوں چلیئے آپ نے اخرار کر لیا تو ہم بھی مان گئے عورت کی فطرت ہے سوکن سے حسد کرنا سوکن سے جلنا عورت محل چھوڑ کر جھوڑ بڑی میں رہنا گوارہ کر لے گی لیکن اسے سوکن برداشت نہیں ہے عورت لذیذ اور ذائقہ دار غزاؤں کو چھوڑ کر معمولی غزہ کھا لے گی لیکن اسے سوکن برداشت نہیں ہے عورت مزین اور لباس فاخرہ چھوڑ کر سادہ لباس پہل لے گی لیکن سوکن برداشت نہیں ہے یہ عام عورت کی بات نہیں ہے اس فطرت کے تقاضے سے عزواج رسول بھی رسول کی وائیوز بھی مستثنہ نہیں ہے اس لئے قرآن نے کہا زہدت قلوب کما دو بیویاں ایسی ہیں جن کے دل تیڑے ہو گئے ہیں توجہ اور ایسی بیویاں کہ ہم نے نہیں ان کے مرخین نے لکھا جب آتے رسول تو لالی لیوشٹک کی بات کرتی تھی جب رسول آتے تو کبھی کہتی آئیے ہم اور آپ دونوں ملکے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلیں آنکھ مچولی نہیں سمجھتے آنکھوں میں پٹی باندھی جاتی ہے اب وہ چیسے پکڑ لیتا ہے وہ چور ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم سے کہتے ہیں آنکھ مچولی کا کھیل اور کچھ تو کہتی آئیے ہم گت کا پھری کا کھیل کھیلیں اور کچھ تو کہتی رسول سے آئیے ہم آپ دونوں ملکر دور لگائیں دیکھیں رننگ ریز میں کون آگے بڑھ جاتا ہے اور اگر رسول مان بھی جاتے اور ان کے ساتھ دور لگاتے تو رننگ ریز میں وہ آگے بڑھ جاتی اس لیے کہ فرار مشہور فرار کی بیٹی تھی آہ ماشاءاللہ پہنچے آپ یقیناً مقابلہ جیت جاتی لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ ان میں بھی آپس میں سوکنوں کا حسد تھا توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم عزواج رسول بھی اس حسد کی فطرس سے مستثنہ نہیں ہے بچے ہوئے نہیں ہے لیکن کائنات میں کوئی ایسی عورت بھی ہے کائنات میں کوئی ایسی خاتون بھی ہے جو اس حسد سے دور ہے آ رہی ہے تو ہم نے پوری کائنات میں واحد مادرِ عبالفضلِ اللہ پاس کو دیکھا کیا سن رہے آ جس نے درِ سیدہ پڑا کر کہا بچوں بچوں تم مجھے ماں نہ کہنا کنیز کہنا تنہا ام الونین کی ذات ہے جس نے اپنے بچوں سے زیادہ فاطمہ زہرہ کے بچوں سے محبت کی اور وقارِ نسوان کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا یہ نہیں کہہ سکتی سب نے یہی کہا یہ تو ماں ہے ماں ہے تو یہ ہے وقار کس کا جنابِ ام الونین کا اور خاندانی شرافت کیا تھی اب اختیزی سے گزر رہا ہے سننا چاہیں گے اب سب کا مزاج جو ایسے ہو تو سناوں اب سب کے مزاج کو معلوم کرنے کے لئے سب سلوات بھیجیں یہ ہے چراغلی صاحب کے نواسے نانا کے اثرات نواسے میں آتے ہیں نانا کے اثرات نواسے میں آتے ہیں اور کیوں کیوں علی نے ام الونین کا انتخاب کیا اس لیے کہ ام الونین کا سارا خاندان بہادر تھا شجی تھا اور کتنے بہادر تھے یہ تاریخ اٹھا کے دیکھئے کتنے بہادر تھے اب یہاں سب گاؤں والے ہیں جی گائے بھینس سب نے دیکھی ہے ڈیکٹر صاحب آپ بھی آپ کے ہاں تو ہمارے سے زیادہ ہیں گائے بھینس دیکھی ہے کہ نہیں اس میں خلابیں باندھے جاتے ہیں ناتھی ڈالی جاتی ہے خلابیں باندھے جاتے ہیں اور خصوصاً رات کے وقت محفوظ جگہ جانوروں کو باندھا جاتا ہے لیکن خاندان ام الونین میں کبھی بھی رات کے وقت محفوظ جگہ جانوروں کو باندھا نہیں جاتا تھا وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے آزاد اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ان کی بہادری کا اتنا روک تھا کہ کوئی جور کسی جانور کو لے کر نہ جاتا تھا اور پھر دکانوں کے دروازے ہمیشہ بند کر دیے جاتے ہیں ہے کہ نہیں لیکن ام الونین کے خاندان کا جتنا ایریا تھا جتنا علاقہ تھا وہاں کوئی دکان بند ہی نہیں ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ باہر کے چھوڑ چھوڑی کرتے تھے نہ خاندان ام الونین کے لوگ تھوکاباز اور ایریا تھے یہ بھی تو ہوتا ہے گھر والے بھی تو کرتے ہیں گھر کا دستہ بھی تو کرتا ہے لیکن یہ تھا اور ان کے نانا جناب ام الونین کے نانا جناب سہیر ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا نام لے کر اگر کوئی قیسر روم کے پاس جاتا تھا بادشاہ روم کے پاس جاتا تھا تو اسے ہم نشین کر کے عزت بخشتا تھا اور جناب ام الونین کے دادا ددیالی ددیالی دیا لیا تھا کہ جو جناب عامر تھے جناب ربیعہ کے بیٹے جناب عباس کے نانا کا نام کیا ماشاءاللہ حزام ان کے والد کا نام جناب ام الونین کے نانا کا نام سہیر ماشاءاللہ اتنا تو یاد ہو گیا اب مجلس میں ذاکرین کیا پڑھتے ہیں یہ بھی تو درس ہے تاریخ کا پہنچانا بھی تو یہ بھی تو ایک درس ہے جناب حزام کے والد کا نام تھا خالد شہزرہ پڑھوں گا جناب خالد کے باپ کا نام تھا عامر ان کے باپ ربیعہ جناب عامر کا لقد تھا ملائق الاسنہ سنانوں سے کھیلنے والا نیزوں سے کھیلنے والا عزیزان محترم تاریخ میں یہ ملتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جناب عقیل نے مولا علی سے خود کہا تھا یہ میرے آقا اور امام کائنات آدم و عالم میں بنی حاشم کے بعد بنو کلاب جیسا کوئی خاندان بہادر اور شجی نہیں ہیں پوری کائنات میں بنو حاشم کے بعد بنو کلاب جتنا پہادر نہیں ہے اور ان کی پہادری کا سکایتھا کہ آج کل دیکھتے ہیں آپ ٹی شرٹس پر مانو گرامز میں کرکٹ پلیئرز کی تصویریں گھروں کے پاس گاڑیوں میں کرکٹ پلیئرز کی تصویریں لگاتے ہیں بازہ اخلو لیکن اس زمانے میں لوگ پلواروں پر جنابِ عباس کے ننیال کا نام لکھا کرتے تھے جنابِ عامیر کا غور کر رہے ہیں آپ جنابِ عامیر کا نام پلواروں پر لکھا جاتا تھا عباس کی ننیالی خاندان کی شجاعت کا کمال یہ ہے کہ تلواروں پر نام لکھتے تھے اور تدیالی خاندان کی شجاعت کا کمال یہ ہے کہ خیبر کے ممبر سے شجاعتِ علی کے قصیدے پڑھے جاتے تھے ارے میں کہاں لے کر آیا بھائی اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب مولاِ جب مولاِ کائنات کے بدے مقابل مرحب آیا تو اس نے کہا اَنَا لَذِي سَمَّتْنِ اُمِّي مَرْحَبَا دیکھئے کمانڈر کو چاہیے کہ اس کی آواز میں گھنگرہ جو آپ ملٹری میں بہت سو گھنگو لیا جاتا ہے ان کا سینہ نہ پا جاتا ہے ہائٹ نہ پا جاتا ہے نہ پا جاتا ہے کہ نہیں لیکن کمانڈر کی آواز کمانڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آواز میں بھاری بھرکم ہو اس کی آواز میں وزن ہو اس لیے کہ کمانڈر کی آواز ہی پتلی ہو تو فوج کو کس طرح پکارے گا فوج کو کس طرح لڑائی کے لیے آمادہ کرے گا پاوجیو چاہتا ہوں چھوٹی سی مثال اگر فوج کا ایک رسالہ بولیٹن کھڑا ہو اور کمانڈر کہے اٹینشن کیا اثر ہوگا کچھ اثر نہیں ہوگا اور وہی کہے اٹینشن ساری فوج بیدار ہوگی کہ نہیں یہی وجہ ہے کہ میرا مولا کا کرتا تھا انا علی کی بنیابی طالب سوتا ہوں فیل حروب کا سواتی رات میں وہ علی کی بنیابی طالب ہوں جس کی آواز میدان چنگ میں اس طرح گونچتی ہے جیسے بادل آپس میں ککڑاتے ہو سبیل کے موسیقی موسیقی یہی وجہ ہے کہ ادھر مرحب نے کہا اناللزی سمتنی امی مرحبہ تو مولا کائنات نے کہا اناللزی سمتنی امی حیدر میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا جیسے ہی علی نے کہا حیدر تو اب مرحب کے ہیئر ڈرمز میں آواز گونجنے لگی ایک کو گونجنے لگی کیا سن رہے یہاں ادھر علی نے کہا حیدر اب مرحب کے کانوں میں مغز کان کے مغز میں ہیئر ڈرمز میں حیدر 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 یہ تو میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا وہ کب کہا تھا لوری دیتے ہوئے کہا سلاتے ہوئے کہا سب سے لڑنا سب سے لڑنا حیدر سے لڑنا مگر سوال یہ ہے کہ حیدر کی شجاعت اور حیدر کی شجاعت کی حیوت کا پتہ مرحب کی ماں کو کیسے تھا مرحب کی ماں کو کیسے پتہ تھا حیدر کتنا بڑا شجی ہے دو ہی صورت ہے یا تو یہ مانی کہ خیبر کے ممبروں سے حیدر کی سجاد بیان ہوتی تھی یا تو یہ مانی ہے کہ انجیل پڑھا کرتی تھی تو جیسے انجیل پڑھتی تھی نام کا پتہ چھوٹا تھا تو عزیز آن محترم وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے مطالب میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور وقت بھی زیادہ ہو گیا مگر مولا کا کرم ہے کہ چہرے ہشاش و بشاش ہیں چہرے ہی تو پہچان ہوتے ہیں شہرہ نکھرا ہوا ہے اترا نہیں ہے شاعر نے بھی چار مسر کہے شجر جب ہر فزن ہوتے ہیں گنچے بول اٹھتے ہیں شجر جب ہر فزن ہوتے ہیں گنچے بول اٹھتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجر علی کا ذکر آ جائے تو شجر علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول ممکن علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے چہرے بول رہے ہیں علی والوں کے خود بخود مسکراہت ہے یہی تو حلالی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اب دوسری طرف تخریر کا دھارہ چلا جائے گا میں ڈیورشن نہیں چاہتا تو عزیز آدم محترم ایک تو یہ تھا کہ دکان ان کے کھلے رہتے تھے دوسرے یہ تھا کہ یہ پٹھ کے نہیں بانتے تھے تیسری صفت بنو کلاب کی یہ تھی کہ بادشاہ نے اہد اس زمانے کے بادشاہ ان کے خاندان کا احترام کرتے تھے اور چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے محلے میں کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آسکتا تھا کیا سن رہے ہیں آپ اگر گورنر بھی ہو تو وہ گورنر محلے کے باہر اپنی سواری کا گھوڑا روکے گا پھر خاندان ام البنین کے خاندان ام البنین کے محلے میں پیدل چل کر آئے گا توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ بنو کلاب کے لوگ اپنے محلے میں کسی سوار کا آنا اپنی شجاعت کی توہین سمجھتے تھے کوئی گورنر نہیں آسکتا کوئی بادشاہ سوار ہو کر نہیں آسکتا اب دیکھتا ہوں علی کی محبت کتنی ہے لیکن تاریخ میں یہ ملتا ہے جب آلی نے آخیل کو بھیجا تو بنی کلاب کے سارے خاندان والوں نے جناب آقیل کو گھوڑے سے اتر لے نہیں دیا آئے 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 آقیل نے کہا میں بھی پیدا لول جاؤں تو ایک مرتبہ عباس کے نانا نے کہا اے اشعال عرب کے بھائی بادشاہ اگر سواری پر آئے تو ہماری توہین آئے آپ سوار ہو کر آئے تو یہ ہماری شان ہے بادشاہ سوار ہو کر آئے توہین اور حقیل آئے اب نہیں پڑھوں گا جناب خزان نے کیا خواب دیکھا تھا بس اتنا سن لیجئے کہ ادھر جناب حقیل گئے ادھر ایک مرتبہ ام بنین نے اپنی ماں سے کہا اماں میں رات کو خواب میں دیکھا تین ستارے آگئے ابھی تو میں نے موضوع نہیں شروع کیا آپ کی محطت ہے میں فضائل کے سائل سے گزر رہا ہوں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے فضائل بھی مسائل ہیں ان کے مسائل بھی فضائل ہیں تھوڑا سا درک کر لیجئے میرا وقت ختم ہو رہا ہے میں ختم کر دوں گا جلدی لیکن تاریخ نے لکھا آئیے احمد عباس صاحب تشکل آئے دونوں جناب ام البنین نے اپنی ماں ماں کا نام کیا ہے جناب ام البنین کے سمامہ جناب سمامہ خاتون سے کہا میری مادر گرامی رات کو میں خواب میں دیکھا کہ تین سیدارے میرے گود میں آئے ہیں ایک چاند میرے گود میں آگیا کیا سنگ رہے ہیں آپ یہ تین سیدارے کون ہیں یہ تین سیدارے اب باز کے بھائی ہیں یہ چاند خود کمر بنی حاشم اب الفضل اللہ باب یہ چاند کمر بنی حاشم بدر بنی حاشم ماں بنی حاشم بنی حاشم کا چاند بھئی کسی گھر میں بے حسن لوگ ہوں کوئلے میں ہیرہ نکل جائے تو یہ کمال کی بات نہیں یہ گھرانا ہی چاندوں کا گھرانا بات جناب عبداللہ کے لیے کہا تھا بدر بدھا 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 کا چاند ماں مکہ جناب عبو طالب کے لیے کہا جاتا ہے قمر بنی بنی حاشم عباس کو کہا جاتا ہے بنی حاشم کا چاند بات آگئی ہے تو غلامان عباس سن لیں بنی قمر بنی حاشم کیوں کہتے ہیں پتا چلا شب آشور جب ایک باری عمر سات نے نو لاک کا لشکر شب آشور حملے کے لیے بھیجا تو حسین کا یا آخی عبال فضل اللہ باز فدہ کا عباس یہ حسین آپ پر قربان ہو جائے ارے کائنات جس پر قربان ہو جائے اسے امام کہتے ہیں امام جس پر فدہ ہو جائے اسے عبال نو لاک کا لشکر چلا اور ادھر سے کمر بنی حاشم مرتجس پر سوار ہو کر چلا اور ادھر سے عباس چلے اور نو لاک کا لشکر ایک طرح اور عباس تنہا ایک طرح تنہا علی سارے لشکر پر بھاری تھا آج تنہا عباس سارے لشکر تھا اور کھڑے کو دوڑا آیا اب جو رکابوں کو روکا آتی ہوئی فوج رک گئی توجہ چاہتا ہوں پوری فوج رک گئی اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پوری فوج رک گئی تو اب الفضل اللہ پاس نے پورے روب و داب کے ساتھ رعونت کے ساتھ اب جو نگاہ غیث سے دیکھا تاریخ کہتی ہے جب اب پاس پہنچے ہیں رات کے وقت تو سارا سہرائے کربلہ منفر ہو گیا تھا کیا سن رہے سارا کربلہ اللہ دو وقت کربلہ مولا کا سہرہ منفر ہوا جب رات میں آباز گئے تو رات میں آباز گئے کمرے بنی ہاشم گیا تو چاند نے روشنی سمیٹ لی دن میں جب قاسم گئے تو سورج نے روشنی سمیٹ لی اب جو گھور کے دیکھا بڑا مخدم میں نے باندھا ہے ایک جملے کے لیے آباز نے گھور کے دیکھا آباز کی نگاہیں ہر سپاہی پر ہر سپاہی کی نگاہ آباز پر اب جو نگاہ رہے سے دیکھا یزیدی لشکر کا ہر سپاہی سمجھ رہا تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ آباز کا حدف میری طرف لوگ سوئی کو ڈھون لیتے یہ قمر بنی حاشر اور ام بنین کا شجرہ علی کے شجرے سے جدا نہیں ہوتا میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن شجرہ تو میں ضرور بیان کروں گا اس لیے کہ یہ جب ان کی ظلف خار ستر نسلوں کو دیکھتی ہے تو کیا شجرہ نہیں دیکھتی اب آئیے دیکھیں جناب ام بنین اور مولا علی کا شجرہ کہا سے جا کے ملتا ہے جناب اسماعیل سے چل کر جناب مزر تک مولا علی کا شجرہ پہنچ جناب مزر کے بیٹے کا نام ہے جناب علیاس جناب علیاس کے بیٹے کا نام ہے جناب مدرکہ جناب مدرکہ کے بیٹے ہے جناب کنانا ہے جناب کعب جناب عدی جناب عدی کے بیٹے کا نام ہے جناب مرہ جناب مرہ کے بیٹے کا نام ہے عبد منا اب تے مناف کے بیٹے کا نام ہے چنابِ حاشب حاشب کے بیٹے کا نام ہے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے کا نام ہے ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے علی ابن ابی طالب جنابِ موزیر کے بیٹے ایک بیٹے تھے جنابِ الیاس اور دوسرے بیٹے کا نام جنابِ قیس اور جنابِ قیس کے بیٹے کا نام جنابِ غیلان جنابِ غیلان کے بیٹے کا نام جنابِ اکرمہ جنابِ اکرمہ کے بیٹے کا نام جنابِ منصور جنابِ منصور کے بیٹے کا نام جنابِ حضوان جنابِ حضوان کے بیٹے کا نام جنابِ جاہر جنابِ جاہر کے بیٹے کا نام جنابِ زید جنابِ زید کے بیٹے کا نام جنابِ ساسا جنابِ ساسا کے بیٹے کا نام جنابِ آمیر جنابِ آمیر کے بیٹے کا نام جنابِ ربیہ ربیہ کے بیٹے کا نام جنابِ آمیر آمیر کے بیٹے کا نام جنابِ کعب کعب کے بیٹے کا نام آمیر آمیر کے بیٹے کا نام جنابِ خالد اور جنابِ خالد کے بیٹے کا نام جنابِ حوزان جنابِ حوزان کی بیٹی کا نام امم البنیل اکتاش کا تارا علی علی نبی آنب پکارا علی علی میری آنگ کا تارا علی علی محمد ابودان دان سنور اللہ احمد صلی اللہ محمد محمد ایک چراغ علی غائب ہے تو نوازوں کی شکل میں کئی چراغ جل رہے ہیں بعد جب چراغ کی آگئی ہے تو ایک جملہ آرش کرتو عزیز آنِ محترم حسین نے روزِ آشور چراغ کیوں بجھایا کیا حسین چاہتے کیا حسین چاہتے تو روشن چراغ میں امتحان نہیں لے سکتے تھے لیکن چراغ بجھا کے امتحان کیوں لیا آخری فرد تک عزیز آنِ محترم شبِ آشور حسین نے چراغ اس لیے بجھایا کہ چلتے ہوئے چراغ میں چہرے پہچانے جاتے ہیں بجھے ہوئے چراغ میں عقیدیں پہچانے جاتے ہیں اسی کی تاثیبِ ہم مجلسِ شامِ غریبہ کرتے ہیں تاکہ دیری رات میں عقیدیں پہچانے جائیں گوھر کیا گوھر کیا جنابِ ام الونین کا شجرہ امیر المومنین سے لیتا ہے اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی ساری اولادیں خسین پر قلبان ہوگئیں کبھی غور کیا آپ نے کربلا کی پہلی قربانی ام الونین کے دامات سے شروع ہوتی ہے کون مسلم ابن اختی دوسری قربانی تفلان مسلم سے شروع ہوتی ہے کون ام الونین کے نوا سے کربلا میں ام الونین کے دو اور نوا سے ہیں جو جنابِ مسلم سے بنی حاشم کی پہلی قربانی ام الونین کے نوا سے شروع ہوتی ہے بنی حاشم کی دوسری قربانی ام الونین کے چار بیٹوں سے ہوتی ہے اور ام الونین کی تیسری قربانی توتوں کی قربانی سے ہوتی ہے اب باس کے دین بیٹے شہید ہوئے اب چملہ کہہ رہا ہوں یہ بی بی اتنی مظلومہ ہے کہ جس کے نوا سے بھی شہید پوتے بھی شہید بیٹے بھی شہید داماد بھی شہید بیٹی حسید جو کربلا سے شام تک زہنب کے ساتھ حسید ہو کر گئی اور جب لٹا ہوا کافلہ آیا بشیر ابن نومان ابن جزلم نے منادی سنائی یا لا یسربا لا مقامہ لکو اے یسرب والو اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا حسین شہید کر دیے گئے عزادہ رو یہ آواز سنی ایک مردبہ اب پاس کے بیٹے کو ہمراہ کیا ام الونین نے سر پر چادر ڈالی عصا کو لیے ہوئے مسجد میں پہنچی کہ بشیر کیا کہہ رہا ہے بشیر میں کہا حسین شہید کر دیے گئے ایک مردبہ ام الونین نے کہا کون حسین کون حسین کا فرزند فاطمہ دل بند علی نور نظر علی ارے علی کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا حسین قتل ہو گیا مجھے یقین نہیں آتا مجھے یقین نہیں آتا کا بی بی حسین شہید ہو گئے کا مجھے یقین نہیں آتا میرے آپ پاس کے رہتے ہوئے حسین شہید ہو جائے میرے حسین کیا ہوتے ہوئے آپ پاس شہید ہو گئے حسین شہید ہو جائے کہا بی بی حسین سے پہلے آپ کے بیٹے کے سر پر گرزیں آہنی لگا لوہے کا گرز بی بی نے کہا کس کی مجھا لے میرے آپ پاس کے سر پر لوہے کا گرز مارے ارے میرا بیٹا اتنا قدہ ورہ ہے ارے کسی کا ہاتھ کسی کا گرز میرے آپ پاس کے سر پر نہیں پہنچ سکتا بشیر نے کہا بی بی سچ کہہ رہی ہو لیکن گرز اس وقت پڑا جب شانیں کٹ گئے جری کی آنکھوں میں تیر تھے اے بی بی جری نے تیروں کو اپنے رانوں میں تاب کر نکان لے کے لیے جو سر جھکایا تو ایک سالیب نے سر پر ایسا گرز مارا اب پاس گھوڑے پر سمل نہ سکے اب پاس سر کے بل زمین پر آئے بھائے سننا تھا ازاداروں ام البنین کے ہاتھ سے آسا چھوڑ گیا زمین پر گر بھڑی اب مجھے یقین اور گیا ارے میرا آقا اس ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا پھر ایک ملتبہ اپنے پوتے سے کہا ارے مجھے سہارا دے کر اٹھا دے پوتے نے سہارا دے کر اٹھایا ہاتھ میں ہاتھ میں آسا دیا کہ دادی اممہ کہاں کا ارادہ ہے گھر لے چلو کہ نہیں بیٹا مجھے گھر نہ لے جا پہلے قبر فاطمہ پر لے جا مجھے قبر فاطمہ پر لے جا اممہ البنین فاطمہ کی قبر کی پائنٹی آئیں ایک مرتبہ فاطمہ کی پائنٹی یہ قبر پر سر رکھا گیا اے میری شہزادی میرے آپ پاس کو ماف کر دینا ارے میرا آپ پاس حسین کو بچانا سکا رو لیجئے اشرے کے آخری دن کے مسائب پڑھ رہا ہوں جی بھر کے رو لیجئے ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا آج امم البنین کے مسائب سن کر آپ پاس کی دعا لیجئے مولا آپ پاس کٹے ہوئے ہاتھوں سے دعا دے رہے ہوں گے مالے یہ میرے ماں کے مادمدار ہیں ان کے رسکیر دروازوں کو کشادہ کر دے جزاک اللہ جزاک اللہ پھر فرمایا اپنے پوتے سے میرے لال اور پھر سہارا دے کر اٹھاؤ پوتے نے سہارا دے کر اٹھایا امم البنین نے کہا میرے لال اب مجھے قبر رسول پر کی درب لے چلو شاید وہاں میری شہزادی زینب آئی ہوگی حضاداروں امم البنین قبر رسول پر پہنچی زینب کو دیکھا دوڑ تیر ہوئی گئی زینب نے سینے سے سینہ لگایا کہ بی بی آپ کو اپنے بھائی حسین کا پرسا زینب نے کہا ارے آپ کو آپ کے سارے نوازوں کا پرسا بیٹوں کا پرسا ایک مردبہ طلب کے کہا زینب مجھے 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 حسین کا پرسا دینا اس لیے کہ پرسا لینے والی ماں فاطمہ نہیں ہے حزاد آرو پھر ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اممہ اممہ بڑا سفر کر کے آئی ہو اممہ اممہ طویل سفر سے آئی ہو اممہ جب بھی مسافر اپنے وطن میں واپس آتا ہے کچھ تحفے لاتا ہے کچھ تحفے لاتا ہے اممہ میں بھی آپ کے لیے تحفہ لائی ہو ایک مرتبہ صندوق کو کھولا اب پاس کے بھریرے کو نکالا امم البنین نے دیکھا بھریرہ تو ہے مگر خون بھلا فریرے میں تلواروں کے نشان تیروں کے نشان بس مجلس ختم ہو گئے جناب امم البنین پہلی مرسیہ گو ہیں زینب کے بعد حسین کا مرسیہ کہنے والی اور امم البنین کے مرسیے نے پورے مدینے میں حلچر پیدا کر دی تھی لیکن خلاف پرپا ہو گیا تھا مرسیہ کیسے پڑتی بس ختم کر رہا ہوں مسائل کو مرسیہ کیسے پڑتی پہلے تو شبیحیں بناتی قبروں کی ارے انہی قبروں کی نشانیاں تو ہم تازیہ کی شکل میں اٹھاتے شبیحیں اٹھاتی چار قبریں بناتی پھر قبر بناتی کہتی آؤ تیری ماں زندہ ہے تجھ پر نہیں رہو گی قبر کے نشان کو مٹا دیتی پھر کہتی جعفر تیری ماں زندہ ہے تجھ پر نہیں رہے گی قبر کو کے نشان کو مٹا دیتی پھر اس کے بعد کہتی اے عثمان میرے لال تجھ پر بھی نہیں رہو ہوں گی پھر ایک مرتبہ جب عباس کے قبر کی شبیہ آئی تو بشیر سے عباس کی پیاس سنی ہوگی ایک مرتبہ پہلے طرح کے کہا ہوگا اب تو فراد کے جانب سے پہلے ہٹا دیئے گئے ہوں گے رہے کسی نے تو میرے عباس کی قبر پانی سے تو مور کیا ہوگا پھر اس کے بعد عباس کے نشان کو بھی بیٹا دیتی قبر حسین کا نشان رکھ کے آگے کہتی حسین میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی اے حسین ارے جب تک زندہ رہوں گی آپ کا ماتم کروں گی ہائے آقا ہائے حسین ہائے مولا یہ کہہ رہی تھی کہ اتنے میں پشت کی جانب سے کسی بی بی کی آواز آئی ہائے اپا ہائے اپا اب جو ملونین نے پلٹ کے دیکھا پوچھا بی بی کون ہو کہے ملونین ارے تو میرے حسین کا ماتم کر یہ سات ماں اپس کمات کرے موسیقی